اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اور نیل بیتا راکھ کے اپیسوڈ نمبر بارہ کے بارے میں تاریخ میں صرف وہ واقعات ملتے ہیں جو این شاہدوں کے حوالے سے کبھی کلم بند کیے گئے تھے ان واقعات میں انسان چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے ایک دوسرے کا خون بہاتے اور روئے زمین پر اچھی بری حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں کسی موریخ نے یہ نہیں لکھا کہ فلان صورتحال میں فلان کے دل میں کیا تھا اور اس کے اندر کیسے توفان بپا ہو رہے تھے کسی نے لکھا بھی تو صرف کیاس آرائی تھی یا کیافہ شناسائی ہر کل کے متعلق متعددہ موریخوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ مایوسی اور نامرادی میں ڈوب گئے تھا اور اس قدر بے چین اور بے قرار رہنے لگا تھا کہ اس کے لئے کوئی معمولی سے فیصلہ کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا وہ فتوحات کا عادی ہو گیا تھا اور اس وہم میں مبدلہ کہ کوئی اسے شخص دے ہی نہیں سکتا اس خوش فہمی نے اسے ریایہ کے لئے فیرون بنا دیا تھا ہم تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی اسے اپنا ایک بڑا ہی نامور جنرل تزارک یاد آیا ہوگا یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے مجاہدین اسلام دو عظیم سپہ سلارو مسننہ بن عارسہ اور صدیق نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں زرطشت کے پجاری ایرانیوں کے خلاف ایرات ممبر سرے پیکار تھے آتش پرست ایرانی پسپہ ہوتے چلے جا رہے تھے شام سلطنت روم میں شامل تھا اور حکومت ہرکل کی تھی اس وقت تک ہرکل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور سہرائی لوٹیرے کہا کرتا تھا اس نے مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ شام کی سردو سے باہر ہیں ورنہ نیست و نابود کر دیا جائے گا اپنا ایک بڑا زبردست لشکر کثیر تعداد میں لشکر یرمون کے مقام پر بھیج دیا اور مسلمانوں کو للکارا اس لشکر کا جنگ جو جرنیل تاریخ کا ایک مشہور جنگ جو تزارک تھا ہرکل کو توقع تھی کہ وہ ایک ہی مارکے میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا لیکن اس مارکے کا انجام یوں ہوا کہ تزارک مارا گیا اس کا تقریباً آدھا لشکر کٹ مرا اور جو تعداد بچ گئی وہ بندہ ہو کر بکھری اور دہشت کی زردگی کے عالم میں واپس پہنچی مارک لکھتے ہیں کہ تزارک کے بعد ہرکل کو خود آگے بڑھنا چاہیے تھا تاکہ مسلمانوں پر اس کا دبدبہ قائم ہو جاتا لیکن وہ اس لیے باہر ہی نہ نکلا کہ اسے بھی شکست ہوگی اور اس کا وقار یرموک کی سرزمین میں دفن ہو جائے گا اب جبکہ وہ شکست خوردیگی کے حالت میں قسطنطنیہ جا رہا تھا اسے یرموک کا مارکہ یاد آیا ہوگا اور وہ پشتایا بھی ہوگا کہ اس نے عبرت حاصل نہ کی اور مسلمانوں کو کمزوری سمجھتا رہا پھر اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط آیا ہوگا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اس کا واقعہ مختصر ہے پسے مندر یوں ہیں کہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایرانیوں نے رومیوں سے شام اور مصر چھین لیے تھے اس وقت روم کا بادشاہ فوکاس تھا ایرانیوں پر بیعت المقدس بھی فتح کیا تھا انہوں نے اور حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضی قبر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کر لے گئے تھے ہرکر نے شاہ فوکاس کا تختہ الٹا خود شاہ روم یا کیسے روم بنا اور ایرانیوں کو شکست دے کر ان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لے لی تھی وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مفروضہ قبر پر رکھنے بیعت المقدس جا رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام ایک خط بھیجا جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی یہ خط ایک صحابی دہیہ بن خلیفہ قلبی کے لے جا رہے تھے یہ یوں سمجھے صحابی کا نام ہے دہیہ بن خلفہ قلبی ہرکر انہیں بیعت المقدس کے راستے ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرکر کو وہاں بخط دیا گیا اور وہ جواب کا انتظار بھی کرنے لگے آج جب شکست خوردہ ہرکل مسلمانوں کے کہر و عطاب سے بھاگا ہوا شام کی سر سے نکل رہا تھا اسے یقین مسلمانوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط یاد آیا ہوگا اور یہ بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سے مزاق اڑایا تھا دہیہ بن خلفہ قلبی پر بھبتیاں کسی طرح تھی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو استاخنہ کلمے بھی کہتے استغفراللہ اور خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابی کے موں پر دے مارا اور بڑی بیہودگی سے انہیں رخصت کر دیا این ممکن ہے کہ اب ہرکل دل ہی دل میں پشتایا ہوگا کہ وہ حلقہ بگوہ اسلام ہو جاتا تو وہ بھی آج فاتحین میں شامل ہوتا اور اس زلط اور رسوہ تک نہ پہنچ جا تاریخ میں ہرکل کی اس وقت کی کیفت اتنی ہی سی لکھی ملتی ہے کہ اس کا چہرہ مجھایا ہوا سر جھکا ہوا اور کندے سکڑے ہوئے تھے اس کے دل کو اس خیال نے بھیلایا ہوگا کہ ابھی پورے کا پورا مصر اس کے قبضے میں ہے اور وہ وہاں جا کر فوج کو تیار کرے گا اور پھر شام پر حملہ کر کے مسلمانوں سے انتقام لے گا ہرکل کا کافلہ کوئی چند ایک کافلہ نہیں تھا جو کس طنبیاں جا رہا تھا مصر اور شام کی بے انداز حسین ترین لڑکیوں کا حرم بھی ساتھ تھا محافظ دستہ بھی تھا اور روحہ میں جو تھوڑی سی فوج موجود تھی وہ بھی ساتھ جا رہی تھی یہ کافلہ پہاڑیوں کے اندر اندر عام راستے سے ہٹ کر جا رہا تھا یہ ایک احتیاط تھی جو اس کے لئے کی گئی تھی کہ راستے میں مسلمانوں کا کوئی دستہ دیکھ نہ لے سکے ہرکل لڑائی سے کترا رہا تھا اس نے ایک حفاظتی تدابیر اور بھی اختیار کی تھی اور وہ یہ کہ عام قسم کے مسافروں اور غریب سے لوگوں کے بھیس میں چند بہت آدمی آگے بھیج دیئے تھے ان کے ذمہ کام یہ تھا کہ جہاں کہیں دور یا قریب مسلمانوں کا کوئی دستہ نظر آئے تو فوراں پیچھے آ کر اطلاع دیتا کہ رستہ بدل لیا جائے راستے میں ایسے ہی ایک خطرہ پیش آ گیا مسلمانوں کے تین چار سوار دستے مراش سے ایک اور مقام دلوک کی طرف جاتے نظر آئے اس وقت ہرکل ایک مشہور مقام شم شاد کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کا ارادہ وہی رات گزارنے کا تھا اس کے جاسوس جو بہت آگے آگے جا رہے تھے ان میں سے ایک سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور ہرکل کو اطلاع دی کہ مسلمانوں کے سوار دستے شم شاد کی طرف آ رہے ہیں ہرکل نے فوراں کوچھ کرنے کا حکم دے دیا اور اپنے کافلے کو قریبی پہاڑوں کے اندر لے گیا اور سفر نہ صرف جاری رکھا بلکہ رفتار بھی تیز کر دی وہ خوش قسمت تھا کہ اس وقت وہاں سے کھسا گیا اور پہاڑوں میں روپوش ہو گیا وہ جو سوار دیکھتے گئے ان کے سالار کون تھے حرد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان دستوں کے آگے آگے ساتھ دلوک جا رہے تھے کیونکہ اس مقام سے اطلاع دی گئی تھی کہ رومی فوج کی کچھ نفری اور وہاں کے کچھ لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں تاریخ کے مطابق حرد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فوراں وہاں پہنچ کر بغاوت کو اٹھننے سے پہلے ہی کچھل ڈالا تاریخ اسلام کے اس عظیم سپہ سلار کو معلوم نہ ہو سکا کہ ایک بڑا ہی موٹا شکار ان کی نظروں سے ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے مشہور مصری تاریخ نویس محمد حسنین حیکل نے کئی ایک موڑکوں کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ ہر کل جب اس پہاڑی خطے سے آگے نکلا تو ایک بلند مقام پر پہنچ کر اس نے پیچھے دیکھا اسے چھوٹی بڑی بستیاں نظر آئیں اور افق تک پھیلا ہوا ملک شام بھی نظر آیا اس نے آہ لی اور کہا آخری سلام احسر زمین شام اب کوئی رومی بے دھڑک تیری زمین پر قدم رکھنے کی جرد نہیں کر سکے گا الودا احسر زمین شام ہر کل کے لیے کسٹنطنیہ کا راستہ محفوظ نہیں رہا تھا اس نے شام کی سرس سے کچھ دور غیر معروف سے ایک مقام بننے دیا کا رخ کر لیا تھا